اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیور کلچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے ایک سنگل مایکرو آرگنزم کو ایک میڈیا کے اندر سے سیپریٹ کر کے اگلے میڈیا کے اندر گرو کرا سکتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں پیور کلچر بنانا پیور کلچر کنسسٹ آف پاپولیشن آف سیلز وچ آر ڈیرائیڈ فرم آ سنگل سیل یعنی ایک ایسی پاپولیشن جس کو آپ نے سنگل سیل سے ڈرائیف کیا ہو اس کو آپ پیور کلچر کہتے ہیں تو پیور کلچر بنانے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقے ہوتے ہیں یعنی جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ ہم نیچرل میڈیا کیسے بناتے ہیں تو انہی میڈیا میں ہم پیور کلچر بنا سکتے ہیں کیونکہ جب ہم مٹی کا سامپر کسی بھی پیٹری ڈش کے اوپر اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنی زیادہ مٹی ہم اپلائے کرتے ہیں جتنی زیادہ سوائل ہم اپلائے کرتے ہیں جتنا زیادہ سامپر ہم اپلائے کرتے ہیں اتنے زیادہ مایکرو آرگنیزمز ہمیں اس جگہ کے اوپر دکھائی دیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم سامپل جو ہے وہاں پہ اپلائے کریں تاکہ مایکرو آرگنیزمز ہمیں پیور کلچر کی شکل میں دکھائی دیں یعنی کم سے کم مایکرو آرگنزم دکھائی دیں اور ان مایکرو آرگنزم کو ہم easily count کر سکیں سو ایک ایسی ٹیکنیک جس کے ذریعے سے آپ انتہائی کم مقدار میں سامپل کو کسی بھی پلیٹ کے اوپر یا پیٹری ڈش کے اوپر spread کر سکتے ہیں اور مایکرو آرگنزم کی کم سے کم اور پیورت عداد کو آپ identify کر سکتے ہیں آپ اس کو مایکروسکوپ میں observe کر سکتے ہیں آپ اس کو count کر سکتے ہیں اس method کو آپ کہتے ہیں pure culture method اس کے لئے آپ چھے طریقے استعمال کرتے ہیں چھے ٹیکنیکز ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے آپ پیور کلچر یا آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سب سے کم مایکرو آرگنزمز کو ابزرف کر سکتے ہیں کسی بھی پیٹری ڈش کے اوپر تو آج ہم تین میتھرڈ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ان تینوں کے درمیان کیا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کی یہ کنفیون ختم ہو جائے کیونکہ آپ یہ بک کے اندر یہ اچھا خاصا کمپلیکیٹوی لکھا ہے تو جب آپ اس کو کمپیریزن میں کر کے پڑھیں گے تو آپ کے لئے یاد کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سٹریگ پلیٹ ٹیکنیک کی سٹریگ پلیٹ ٹیکنیک کیا ٹیکنیک ہے کہ آپ سٹریگ پلیٹ ٹیکنیک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بیکٹیریا کا یا کلچر میڈیا جو ہے وہ پرپیئر کرنا ہے کلچر میڈیا پرپیئر کرنا آپ نے لاسٹ لیکچر میں سیکھا ہے کہ کلچر میڈیا ہم کیسے پرپیئر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ایک پیٹری ڈش لیتے ہیں پیٹری ڈش کو آپ اچھے سے سٹرائل کر لیتے ہیں سٹیرائل کرنے کے بعد آپ اس کے اندر جو بھی ضروری نیوٹرینٹس ہوتے ہیں پانی ہوا نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ایگر ہوتا ہے وہ تمام چیزیں آپ اس پیٹری ڈش کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں پیٹری ڈش کے اندر جب آپ نے تمام ضروری چیزیں تمام نیوٹرینٹس جو ہے پانی ایگر پیٹری ڈش کے اندر ڈال دیا اس کے بعد آپ آخری سٹپ کیا کرتے ہیں آپ اس کے اوپر سامپل کو اپلائے کرتے ہیں اسپوس کریں کہ یہ ہماری جو ہے وہ ایک پیٹری ڈش ہے آپ نے اس میں کیا کیا آپ نے اس میں سارے کے سارے نیوٹرینٹس بھی ایڈ کر دیئے آپ نے اس کے اندر وارٹر بھی ایڈ کر دیا آپ نے اس کے اندر جو تھے وہ ایگر بھی ایڈ کر دیا سو اب لاسٹ ٹیپ کیا بچتا ہے کہ آپ نے مٹی کا سامپل لینا ہے یا آپ کسی بھی ملک کا سامپل لے سکتے ہیں آپ پانی کا سامپل لے سکتے ہیں آپ اس کو اٹھائیں گے اور اس کو اسپوس کریں آپ نے مٹی کا سامپل لیا تو آپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھانی ہے اور اس مٹی کو آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا سپریڈ کر دینا ہے دو طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ ہاتھ سے بھی مٹی کو سپریڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو تھوڑا پروفیشنل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک انوکولیٹنگ لوپ استعمال کر لیں انوکولیٹنگ لوپ کیا ہوتا ہے وہ ایک اس طرح کا چمچ سا ہوتا ہے جیسے آپ گھروں میں نورملی سپون استعمال کرتے ہیں چاول کھانے کے لیے اس چیزوں کے لیے تو وہ بہت چھوٹا سا سپون ہوتا ہے جس سے آپ تھوڑی سی مقدار میں مٹی اٹھا سکتے ہیں اور پھر جتنی اس کی نب نظر آ رہی ہے آپ کو بالپوئنٹ کی اتنا ہی وہ سپون ہوتا ہے تھوڑا سا اس کی جوڑائی زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ تھوڑا سا مٹی کا سامپل اٹھاتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس کو اپنی پیٹری ڈش کے اوپر جو ہے وہ سپیڑ کر دیتے ہیں تاکہ تمام جو سامپل ہے وہ پیٹری ڈش کے اوپر اچھے سے جو ہے وہ پھیل جائے تو اب کرنا کیا ہے وہ سیم ایتھر آپ نے پیچھے والا پلائے کرنا ہے کہ آپ نے نیوٹرینٹس ایڈ کر دیا ہے وارٹر ایڈ کر دیا آپ نے ایگر ایڈ کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ نے لینی ہے اس کو آپ کہہ دیں پیٹری ڈش نمبر ون نمبر ون پیٹری ڈش لینی ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا جو مٹی کا سامپل ہے وہ اس اناوکولیٹنگ لوپ کی ذریعے سے اٹھانا ہے اٹھانے کے بعد اچھا یاد رہے کہ آپ نے اس میں اناوکولیٹنگ لوپ ہی استعمال کرنا ہے اور جب آپ کوئی بھی اپریٹر سے use کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس کو use کرنے سے پہلے steril کرنا ہوتا ہے جراسیم سے پاک کرنا ہوتا ہے جب آپ نے اس کو steril کر لیا جراسیم سے پاک کر لیا تو آپ نے اس کے بعد سامپل اٹھایا سامپل اٹھانے کے بعد آپ نے جو آپ کی پیٹری ڈش نمبر ون ہے اس کے اوپر سامپل کو ہلکا ہلکا سا اس وے میں پھیلا دیا یہ جو پروسس ہوتا ہے اسے آپ کہتے ہیں سٹریکنگ کرنا سٹریکنگ اس طرح بھی کی جاتی ہے سٹریکنگ اس طرح سے بھی کی جاتی ہے مختلف طریقے سے سٹریکنگ کر سکتے ہیں کچھ لوگ ڈائریکٹ سیدھی لائن لگا کے بھی سٹریکنگ کرنا ہے اس طرح سے بھی سٹریکنگ کرنے کے مقصد کیا ہوتا ہے جب آپ نے سپوز کریں گے چمچ ہے آپ نے اس کے اوپر یہاں پہ آپ نے سامپل اٹھایا ہے جب آپ نے سامپل اٹھایا ہے تو جس پیٹری ڈش کے سپوز آپ نے یہاں سے سامپل کو پھلانا شروع کیا ہے تو جس جگہ پہ آپ نے سامپل کو رکھا ہوگا اس جگہ پہ سامپل زیادہ گرے گا جس جگہ پہ آپ پہلی ٹچ کریں گے وہاں پہ سامپل زیادہ لگے گا جیسے جیسے آپ آگے موف کرتے جائیں گے سامپل جو ہے آپ کے پاس چمچ میں کم ہوتا جائے گا اور ایٹ ڈا اینڈ جو جگہ آپ کی بچے گی یہاں پہ سب سے کم سامپل ہوگا یہاں پہ سب سے زیادہ سامپل ہوگا یہاں پہ سب سے کم سامپل ہوگا اور درمیان میں میڈیم سائز کا سامپل ہوگا تو اسے آپ کہتے ہیں سٹریکنگ کرنا یعنی آپ اس طرح سے لہروں کی شکر میں سامپل کو اپنی پیٹری ڈش کے اوپر جو ہے وہ اپلائے کرتے جائیں گے اب ہم جب آپ اس کو اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس جگہ پہ زیادہ یہاں پہ مٹی زیادہ آپ نے ڈال دی تھی یہاں پہ مایکرو آرگنیزم گچھوں کے شکل میں آپ کو نظر آئیں گے جبکہ یہ والا ایریا جہاں پہ انڈ آرہا تھا وہاں پہ مٹی کیونکہ کم تھی وہاں پہ مایکرو آرگنیزم بھی کم ہوں گے لہٰذا یہاں پہ آپ کو دو چار پانچ دس مایکرو آرگنیزم نظر آئیں گے جن کو آپ ایزلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب آپ کانٹینیوز ٹریکنگ بھی کر سکتے ہیں کانٹینیوز ٹریکنگ کیا ہوگی کہ اب آپ ایک دوسری پیٹری ڈش لے لیں ٹھیک ہے دوسری پیٹری ڈش لے لیں اس کے اندر بھی وہی سیم نیوٹرنٹس ڈال لیں وارٹر ڈال لیں اور ایگر ڈال کے نیوٹرنٹ اپنا جو بھی آپ کا میڈیم ہے وہ آپ نے بنا رہی ہے یہ ہے پیٹری ڈش نمبر سیکنڈ اب آپ نے جو پہلی پہلا جو آپ نے چمچ اٹھایا تھا یعنی پہلی جو آپ کا چمچ تھا جس میں آپ نے سامپل رکھا تھا اس کو آپ نے چمچ کو اٹھا کر یہاں سے شروع کیا تھا اور آپ نے یہاں پہ ختم کر دیا تھا یہاں پہ ختم ہونے کے بعد بھی دو چار ذرے مٹی کے آپ کے سامپل آپ کے چمچ کے اوپر موجود ہوں گے آپ کیا کریں جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ دوبارہ سے یہاں سے اٹھائیں اپنا چمچ اس پہ دوبارہ آپ نے سامپل نہیں لینا جب آپ نے ایک دفعہ پھلا دیا یہاں پہ آپ کا اینڈ ہو گیا اس کے بعد اسی چمچ کو اٹھا کر آپ نے دوسری پیٹری ڈش کے اوپر پھلا دینا ہے اس طریقے سے پھلا دیں اس طریقے سے پھلا دیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اسے آپ کہتے ہیں سٹریکنگ کرنا تو جب آپ نے چمچ اٹھایا دوسری دفعہ تو اب آپ دیکھیں گے کہ جب آپ نے یہاں پہ چمچ رکھا تھا تو مایکرو آرگنیزمز تقریباً اتنے ہی تھے جتنے یہاں پہ موجود تھے جیسے جیسے آپ آگے جاتے گئے جاتے گئے اس جگہ پہ آپ کو جب چوبیس گھنٹے بعد آپ اپزارف کریں گے تو آپ کو دو سے چار مایکرو آرگنیزمز نظر آئیں گے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی سنگل مایکرو آرگنیزم ہی نظر آئے اب آپ کیا کر سکتے ہیں اب آپ اسی چمچ کو اٹھا کے ایک تیسری پیٹ ویڈش میں بھی جس کو آپ نے سیم نیوٹرینٹ وارٹر ایگر ڈال کے آپ نے اوریڈی تیار کیا ہوا تھا اس کے اوپر اسی چمچ کو آپ جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا ایس سچ آپ چمچ اٹھائیں گے اپنا اناکولیٹنگ لوپ جس کو آپ پروفیشنل لینگویج میں کہتے ہیں اس کو اٹھائیں گے اور دوبارہ سے تیسری پیٹ کے اوپر آپ سٹرکنگ کریں گے آپ ان تینوں پیٹ کو آپ تین پیٹ کر سکتے ہیں آپ چار پیٹ کر لیں آپ پانچ پیٹ کر لیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی ان کو تینوں پیٹ کو آپ کور کر دیں گے ان تینوں پیٹ کو کور کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے آپ نے اپنی لیب کے اندر چھوڑ دینا ہے یا آپ اس کو آٹوکلیف کر لیں ون ٹوئنٹی ون ڈگری سینٹی گریٹ پہ بیس منٹ کے لیے جب آپ بیس منٹ بعد یا اگلے چوبیس گھنٹے کے بعد آپ اس آکے observe کریں گے مایکرو آرگنزنز کو تو آپ دیکھیں گے کہ پیٹری ڈش نمبر ون میں آپ کو سب سے زیادہ مایکرو آرگنزم نظر آئیں گے پیٹری ڈش نمبر تو میں آپ کو اس سے کم مایکرو آرگنزم نظر آئیں گے اور پیٹری ڈش نمبر تھری میں آپ کو سب سے کم مایکرو آرگنزم نظر آئیں گے وجہ کیا ہے وجہ یہ تھی کہ کیونکہ آپ نے سامپل جو اٹھایا تھا سامپل جب آپ نے اٹھایا تو سب سے پیٹری ڈش نمبر ون میں ڈالا پیٹری ڈش نمبر ون میں جہاں پہ آپ نے سامپل اپلائی کیا اس جگہ پہ آپ کو سب سے زیادہ مایکرو آرگنزم نظر آئیں گے پھر آگے آگے جیسے آپ جاتے جائیں گے آپ کو مایکرو آرگنزم کم نظر آئیں گے سپوس کریں یہاں پہ آپ کو سو مایکرو آرگنزم نظر آتے ہیں اس جگہ پہ آپ کو پچاس مایکرو آرگنزم نظر آئیں گے جب آپ نے یہی اناکولیٹنگ لوب اٹھایا اور اگلی پیٹری ڈش میں ڈالا تو سپوس کریں یہاں پہ آپ کو چالیس مایکرو آرگنزم نظر آتے ہیں یہاں پہ بیس تیس نظر آتے ہیں اس پوائنٹ پہ جا کے آپ کو صرف اور صرف بیس مایکرو آرگنزم نظر آتے ہیں پھر یہی سے آپ نے چمس اٹھایا اب ایک دو ذرے مٹی کے باقی تھے آپ نے یہاں پہ لگائے سپوس کریں یہاں پہ آپ کو پندرہ مایکرو آرگنزم نظر آئے آگے بیچ میں آپ کو کہیں پہ سات نظر آئے کہیں پہ آٹھ نظر آئے اس جگہ پہ جا کے آپ کو صرف تین مایکرو آرگنزم نظر آئی یہاں پہ آپ سے شیئر کر رہی ہو ٹھیک ہے کہ آپ کو یہاں پہ تین مایکرو آرگنزم نظر آئے تو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو پہلی میں تقریبا آپ ملٹیپل ٹائم پیٹری ڈشیز پہ سٹرکنگ کرتے ہیں تو جو سب سے لاشٹ والی پیٹری ڈش ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس پیور کلچر حاصل ہوتا ہے پیور کلچر کا مطلب یہ ہے کہ یہ 100 یا 1.5 سو مایکرو آرگنزم کی سٹکچر کو ابزارف کرنا خاصہ مشکل ہے ایک مایکرو آرگنزم پہ سٹکچر کو آپ نہیں ابزارف کر سکتے نہ آپ پیور کلچر بنانا ٹھیک ہے جی سٹرک پلیٹ میتھڈ میں نے آپ بتا دیا ہے ساری وہ ہی پریکوشن سکتے آپ نے ہاتھ دھونے بہت چیزوں سینٹائز کرنا ہے اپنے گلوز پہننے ماس پہن لیپ کوٹ پہن بالوں ٹائے کرنا جی ساف کرنا ہے یہ تمام باتیں پیپر میں لکھنی ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس آئے کہ سٹرک پلیٹ میتھڈ کیا ہوتا ہے پہلے آپ بتانا ہے کہ پریکوشن کیا کیا کرنی ہیں پھر آپ آ جائیں گے میتھڈ کیا ہوگا پہلے آپ کہیں گے آپ نیوٹرینٹ میتھڈ جو بھی آپ کلچر میڈیا ہے اس کو سمپل طریقے سے بنائیں گے اس میں آپ نیوٹرینٹ ڈالیں گے پانی ڈالیں گے اس کے اندر آپ اگر ڈال دیں گے اور وہ ایک آپ کلچر میڈیا بن جائے گا اس کے بعد آپ نے سمپل اپل کرنا ہے تینوں میں ڈیفرنس جو ہے وہ سمپل اپل کرنے کی طریقے میں ڈیفرنس ہے اب آپ نے سمپل لینا ہے پھر پہلی پیٹری ڈیش پہلنا ہے پھر اسی سمپل کو آپ پیٹری ڈیش پہلنا ہے جب آپ 3 پہ ڈال سکتے ہیں 4 زیادہ پیٹری ڈیش پہ ڈال جائیں گے تو جو سب سے پیٹری ڈیش ہوگی اس میں آپ کو پیور کلچر حاصل ہوگا یعنی اس میں سب سے کم مایکرو آرگنیزم ہوں گے اور ان مایکرو آرگنیزم کو آپ ایزیلی اوبزر بھی کر سکتے ہیں ان کا سرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو ایزیلی کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا سٹری پلیٹ میتھر اگر پیپر میں آ جائیں تو آپ جس اتنا ہی لکھ دیں جو میں نے سارا پروسیجر آپ کو بتایا ہے اسی کو آپ انگلیش میں کنورٹ کر کر لکھتے ہیں تو پیپر جو ہے پور سے گلاس کے اندر پور کیا ہے اب ڈیفرنس کیا ہے ڈیفرنس سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے سیم وہی باتیں لکھنی ہے کہ پور پلیٹ میتھر یا پور پلیٹ ٹیکنیک سے پہلے آپ نے ساری پرکوشنز کرنی ہے جو کہ ہاتھ دھونا ہے گلوف پہننا ہے ساری وہی پرکوشنز سوال شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے دیں گے پرکوشنز کی ٹیکنیک کے لئے چھے ساتھ پرکوشنز آپ اس کو ڈیٹیل میں لکھ دیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے میتھرڈ یا آپ لکھیں گے ہاو ٹو اپلائے پور پلیٹ میتھر یا ہاو کرنا ہے آپ نے خالی پیٹری ڈیش کی اندر جو ہے خالی پیٹری پہلے پیٹری ڈیش ہے خالی اس کو کرنا ہے آپ سامپل مٹی کا سامپل آپ مکس کر لینا ہے ہمیشہ انڈیلی وہ چیز جاتی ہوگی تو مٹی نہیں ہوتی تو آپ پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کو تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں آپ کا سامپل جو ہے لیکوڈ سامپل آپ کے پاس آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے خالی پیٹری ڈش کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا جو آپ نے مٹی کا سامپل سپوز آپ نے ایک سپیچولا یہ سپیچولا تھا یا اناکولیٹنگ جس کو آپ کہتے ہیں آپ نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی ہے اور آپ نے ون ایمل پانی لے لیا ون ایمل پانی یا ہاف ایمل پانی لے کر اور پانیveltالی کے منفعین Lowerی کو انکولیز مٹی لے گا کہ اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے آپ اُس کو پیپٹ کی مدد اس کو پیپٹ کیا بتا ہے ششے کا ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی لیکوڈ کو بوٹل میں سپ کر کے دوسری بوٹل میں شفٹ کر سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس سامپل کو چاہے تو آپ چمت سے اٹھ دیں یا آپ اس کو پیپٹ سے اٹھ دیں پیپٹ سے اٹھانے کے بعد جو آپ نے لیکوڈ سامپل بنائی ہے جو آپ نے مٹی اور پانی کو مکس کر کے بنایا ہے وہ سامپل کو آپ خالی یہاں میں میں ڈروا کر دیتی ہوں کہ خالی آپ کی جو پلیٹ ہے اس کے اندر آپ سامپل سب سے پہلے ڈالیں گے ٹھیک ہے یاد رکھے گا اس پلیٹ میتھڈ میں آپ نے پہلے پوری پلیٹ بنائی تھی پھر آپ نے اس کے اوپر سامپل اپلائے کیا تھا پور پلیٹ میتھڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے نام بھی پور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سامپل پور کرنا ہے پلیٹ کے اندر آپ اپنا سامپل جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے سامپل ایڈ کرنے کے بعد باقی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس پانی تو آپ نے ڈال دیا جس میں آپ کے پاس نیوٹرنٹس آتے ہیں اور اگر آئے گا وہ تمام چیزیں آپ نے بعد میں ایڈ کرنی ہیں ٹھیک ہے جی دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میتھڈ میں پہلے آپ نے نیوٹرنٹ آئگر پلیٹ بنائی تھی پہلے تمام چیزیں ایڈ کی embarrassing پھر اس سامپل اپلائے کیا تھا جبکہ پور پلیٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اپنے سامپل کو پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے اس سامپل کو پہلے آپ نے خالی پلیٹ میں داخل کرنا ہے اس کے بعد نیوٹرنٹ اور آئگر جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سمپلی چوبیس گھنٹے کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں یا آپ اس کو ون ٹوئنٹی ون ڈگری سینٹی گریٹ پہ ٹوئنٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیں جب آپ اس کو ابزارف کریں گے تو آپ کو مایکرو آرگنیزمز جو ہیں وہ نظر آئیں گے لیکن نقصان کیا ہوگا کہ اس میتھر کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کیوں کہ جب یہ جم جائے گا اگر جب جم جائے گا تو مایکرو سامپل تو آپ نے نیچے اپلائے کیا تھا اور ہم نے اس کو مکس بھی نہیں کیا تھا ہم نے ایسا چوبیس گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا تھا تو جب آپ اس کو مایکرو سکوپ کے اندر ابزارف کریں گے تو اس طرح کے میتھرڈ میں اس طرح کی ٹیکنیک میں مایکرو آرگنیزمز کو کاؤنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جیل بن جائے گا جیل سطح پہ آ جائے گا اور مایکرو آرگنیزمز نیچے چلے جائیں گے اب سطح پہ سے مایکرو آرگنیزمز کو نیچے ان کی شکل دیکھنا بھی مشکل ہے اور ان کو کاؤنٹ کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے تو اس میتھرڈ کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے آپ مایکرو آرگنیزمز کی ایکزیکٹ شکل نہیں دیکھ سکتے وجہ کیا ہوتی ہے کہ مایکرو آرگنیزمز بہت نیچے دھس جاتے ہیں دب جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ جیل کی لیر آ جاتی ہے تو اس کو یہ آپ کو نہ تو آپ اس کی شکل ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہی آپ اس کو ٹھیک سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن یہ میتھرڈ ایکزیسٹ کرتا ہے آپ اس طرح سے بھی کاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے فرسٹ میتھرڈ اور سیکنڈ میتھرڈ میں اب ہم بات کر لیتے ہیں سپریڈ پلیٹ میتھرڈ کی سپریڈ پلیٹ میتھرڈ آپ کا ویسا ہی میتھرڈ ہے جیسا کہ آپ نے پہلا میتھرڈ یوز کیا جس کو آپ سٹریگ پلیٹ میتھرڈ کرتے ہیں اس کو بھی لکھنے سے پہلے آپ آپ سیم پریکوشن کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میتھرڈ کو کرنے سے پہلے ہمیں کچھ پریکوشن جو ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے جی جو ہاتھ دھونے ہیں یا جو بھی گلاس پہنے وہ سارا آپ لکھیں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ آپ ایک پیٹوی ڈش لے لیں گے پیٹوی ڈش کو آپ سٹریائل کر لیں گے سٹریائل کرنے کے بعد جیسے آپ نے پہلے میتھرڈ کے اندر آپ نے تمام چیزوں کو پہلے ہی ایڈ کر کے اپنا میڈیا بنایا تھا اسی طرح سے اس میں آپ جو بھی آپ کا نیوٹرینٹس ہیں نیوٹرینٹس ایڈ کر دیں گے آپ پانی ایڈ کر دیں گے آپ اپنا ایگر ایڈ کر کے اس کو پہلے ایک پراؤپر کلچر میڈیا بنا لیں گے جیسے کہ آپ نے پہلے والے پروسس میں کیا تھا جیسا پہلے پروسس میں کیا تھا سپریڈ پلیٹ میتھرڈ اور سٹریق پلیٹ میتھرڈ بہت حد تک ملتا جوتا ہے اس کو مکس نہیں کرنا پھر جب یہ جال فارم میں آ جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سامپل لینا ہے سامپل آپ نے کیا سے لینا ہے سامپل آپ نے پپٹ کی مدد سے بھی لے سکتے ہیں آپ سامپل آپ کسی بھی شیر könntAmericans آپ نے سامپل لیا جیسے آپ نے اس میں سامپل لیا تھا آپ نے سیدھا اس کو مٹی سے اٹھایا اور آپ نے کیا کیا آپ نے اس کے اوپر ہلکا سا spread کر دینا ہے spread کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے random سا اس کے اوپر آپ ایسے چھڑک دیں گے streak کا مطلب تھا چھڑکنا نہیں ہے اس کو بقاعدہ آپ نے ایک point سے شروع کر کے دوسرے point پر اس کو آپ نے end کرنا ہے پھر اسی کو شروع کر کے اگلے point پر آپ نے end کرنا ہے اس process کو آپ multiple time کر سکتے ہیں جبکہ spread plate method کیا ہے کہ آپ نے same وہی طریقہ کرنا ہے آپ نے سارا culture media بنا لینا ہے sample آپ نے اٹھانا ہے لیکن آپ نے sample کی stricking نہیں کرنی sample کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پہ نہیں لے کے جانا آپ نے randomly sample کو اس طرح سے spread کر دینا ہے پھینک دینا ہے sample پھینکنے کے بعد وہی آپ اس کو incubate کر سکتے ہیں 121 degree centigrade پر 20 minutes کے لیے autoclave میں یا آپ اس کو 24 گھنٹے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو observe کریں گے تو آپ کو micro organism کی random colonies جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر نظر آئیں گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ micro organism surface کے اوپر ہی ہوں گے نیچے نہیں ڈبے ہوئے ہوں گے کیونکہ آپ نے end پہ sample apply کیا تھا لہٰذا وہ اوپر ہی ہوگا آپ easily count کر سکتے ہیں اس method کا بھی فائدہ یہی ہے کہ اس کے اوپر micro organism surface کے اوپر ہی ہوتے ہیں اس کو ہم easily count کر سکتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں micro organism نیچے سے لے جاتے ہیں ان کو آپ easily count نہیں کر سکتے تو یہ چھوٹا تھوڑا سا difference ہے streak plate method pour plate method اور spread plate method میں hopefully آپ کا یہ difference جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا کہ ایک کے اندر آپ نے sticking کے ایک خاص method کے ذریعے سے چیز کو apply کرنا ہے دوسرے method دوسرے process میں آپ نے sample سب سے پہلے نیچے apply کر دینا ہے liquid شکل میں اور تیسرا جو method ہے اس میں آپ نے sticking نہیں کرنی بلکہ randomly sample کو اس کے اوپر چھڑک دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ کہیں پہ آپ کو گچھے کی شگل میں جہاں پہ sample زیادہ گیرا ہوگا وہاں پہ گچھے کی شگل میں micro organism نظر آئیں گے جہاں پہ sample کم گیرا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایک ایک دو دو چارچر micro organism جو ہیں وہ نظر آئیں گے تو یہ تھا آپ کا تینوں method کہ streak plate pour plate اور spread plate method کیا ہوتا ہے یہ وہ سوال ہے جو آپ سے viva میں multiple times پوچھا جاتا ہے کہ ان میں basic reference کیا ہے تو آپ اس کو یاد کر لیں گے اس کو سمجھ لیں گے تاکہ viva میں آپ کو اس سے related کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے باوجود بھی اگر کوئی issue ہے تو پلیز مجھ سے آپ comment میں پوچھیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا satisfactory answer دینے کی کوشش کروں گی thank you so much